آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹس کر کے رکھنا ہے کہ آپ لوگوں کے گاڑیوں کے شیشے ہیں ایک ہی شیشا اور ایک ہی شیشا۔ یہ آپ لوگوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگوں کی سیدھا ہونا چاہ نظر اور اس طریقے سے بھی گاڑی یہ دیکھیں تحوال وہ گاڑی پیچھے سے نظر آرہی ہے گاڑی پیچھے تھے تو دیوار ای میرے تو وہ نظر آرہ تمہیں اور اس طریقے سے اپ делают کہ شیشا۔ پورا فوکس رکھیں پچھلی بیک سکرین کے اوپر تو بیک سکرین کے اوپر آپ لوگوں نے اس شیشی کو دیکھ لینا ہے اپنا پہلے سیٹ اپ کر لینا ہے آپ لوگوں نے سیدھا بلکل کہ بھی میں ٹھیک ہوں پروڑ بھی نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں سامنے سے اور یہ شیشہ بھی یہ دیکھیں یہاں کر لیں جہاں پہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں ابھی یہ بیک چیز نظر آ رہی ہے مجھے وہ دیکھا شیشی میں اور یہاں سے بھی دیکھ لیں گے وہ دیکھیں نظر آ رہی ہے اور یہی شیشہ ایسے کر رہی ہے اسے بھی ایسے رکھنا ہے اور آپ لوگوں نے یہ چیز کو فوکس رکھنا ہے ضروری اسلام علیکم جی ویورس کیسے ہم امید کہتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں محمد الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل الیاس نون تو ویورس جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈرائیورنگ کرنی آتی ہے تو ان لوگوں کے لئے ایک سپیشل ویڈیو کیونکہ میرے فین ہے آپ لوگوں کو میں ڈرائیورنگ نہ سکھا سکوں تو آپ کو میرا کیا فیدہ ہوگا تو جو سیدھے سیمپل سے بندے ہیں میری طرح تو جن لوگوں کو گاڑی نہیں چلانی آتی ان لوگوں کو آج سکھانے لگے ہیں گاڑی چلانا اور مہران کے گیر کیسے لگاتے ہیں کیسے چینج کرتے ہیں اور کیسے رویس کرتے ہیں کیسے اس کو آگے چلایا جاتا ہے اور کس طریقے سے آپ لوگ چلا سکتے ہیں بہترین سے تو وہ سکھانے لگا ہوں جن لوگوں کو نہیں آتی ہے یہ سپیشل ان لوگوں کے لئے ویڈیو ہے جن کو ڈرائیورنگ کرنے ہی آتی ہے جو ڈرائیورنگ ہے وہ شتاد ہے میرے یار لیکن کیا ہے کہ یہ سپیشل ویڈیو ان کے لئے ہے اگر ڈرائیور بھائی بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو شی بسم اللہ ورنہ یہ سپیشل ویڈیو جو ہے نون ڈرائیورنگ کے لئے جو نون ڈرائیور ہیں جو ڈرائیور نہیں ہیں یہ سپیشل ویڈیو ان کے لئے تو چلیں جی دکھاتا ہوں آپ لوگ ان کو سب سے پہلے تو ہم لوگ گاڑی میں آئے کے بیٹھ جاتی ہیں تو گاڑی میں آئے ڈریکٹری ہم لوگ جو آکے سیڈ بیلٹ تو نہیں لگاتے لیکن سیڈ بیٹ بھی آپ لوگوں نے لگا رہے ہیں اس کا خیال رکھنا ہے ویسے ڈرائیورنگ کرتے وقت کھڑی گاڑی میں تو ہم لوگ نہیں لگا تکتے سیڈ بیلٹ تو کیمرہ تھوڑا سا سفائر کر لیے تو تو یہ میری گاڑی ہے یہ کچھ ڈاکوریشن ہے میں نے اپنی گاڑی پر سٹیکر وقیرہ لگا رکھے ہیں اور یہ پھول وقیرہ اور یہ لائٹنگ وقیرہ کی ہوئی ہے اور باقی اس کا ڈرائیورنگ کرنے کا آپ کا ٹائم بیسٹ نہیں کروں گا آپ لوگوں کا ٹائم بہت قیمتی ہے آپ میرے فین ہیں میرے ویورز ہیں تو آپ لوگوں کا ٹائم بیسٹ نہیں کروں گا تو سب سے پہلے ہم لوگ گاڑی کو موارتے ہیں سلف گاڑی کا سلف جو ہے چابی ہم لوگ کے پاس اگر چابی نارمل جو سبل گاؤن سے ہوتے ہیں لوگ ان لوگ کو نہیں پتا ہوتا ہے شاید کافی تاتا لوگوں کو پتا ہی ہوتا ہے یہ نہیں میں کہتا تو باقی یہاں پہ لگاتے ہیں ہم لوگ اس کی چابی چابی لگانے کے بعد یہاں سے کرتے ہیں ہم لوگ اور آپ لوگوں نے گاڑی کو یہ دیکھیں اس کا پکھا آن ہو چکا فین آن ہو چکا لیٹ آن ہے لابی چابی آپ کی آن ہو چکی ہے لیکن گاڑی سٹار نہیں ہے تو ہم لوگ گاڑی کو کریں گے پہلے نیوٹل اور دیکھ لینے ہنڈ بریک جو ہماری ہے اس کو بھی اپنے خلق کھنے اور سب سے پہلے ہم لوگ گاڑی کو ماریں گے سلف یہاں سے بسم اللہ اور گاڑی کا یہ والا پیر بھی آپ نے ایسے رکھنا ہے یہ بھی فول آل پہ تو بند ہو گئی ہے اس چابی کو آپ نے ایسی کرنا ہے موو اور یہ پیڈل ہے جو ریس پیڈل اس کو آپ نے تھوڑا تھوڑا ایسے پیس کرتے رہنا ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے کرنا ہے دیکھ لیں آپ گاڑی ہو چکی ہے سٹارٹ دیکھنے بر یہ گاڑی ہماری ابھی سٹارٹ ہے تو ابھی جو ہماری گاڑی کا جو کیا کام ہے یہ دیکھیں یہ بول رہے ہیں کہ ہینڈ بریک آپ کی کھنچی ہوئی ہے یہ دیکھیں ابھی ہینڈ بریک یہاں سے کھنچوں گا میں یہاں سے آپ لوگوں نے اس کو پکڑنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ لوگوں نے یہ والا بٹن پریس کرنا ہے کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں بس ایسے ہی کرنے لگ جاتے ہیں ایسے نہیں پریس ہوگی ہے اس کو آپ نے ایسے بٹن موو کرنا ہے اور اس طریقے سے سیمپل ایسے ہی کرنا ہے یہ آپ کے ہنڈ بریک نیچے ہوگی اگر اوپر کرنا ہے یہ بٹن پریس کرنا ہے پھر اوپر لے کرنا ہے یہاں چھوڑ دینا ہے تو ابھی دیکھیں لائٹ ہو چکی ہے بند ابھی دیکھیں جیسے میں وال کروں گا اور جیسے نیچے کروں گا یہ ہنڈ بریک سے وہ ابھی گاڑی بتا رہی ہے کہ ابھی گاڑی آپ کی بلکل ایسی ہے ریڈی ہے ریڈا ہے ہنڈ بریک وگرہ کچھ نہیں لگا ہوا تو آپ لوگوں نے پہلا گیر لگانا ہے وہ پہلا گیر لیٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جی پہلا گیر یہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے یہاں پہ پہلا ہوتا ہے یہاں پہ دوسرا ہوتا ہے یہاں پہ تیسرا چوتھا اور پینچ اور وہاں رویس ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے گاڑی کو موو کرنا ہے گاڑی کو بول رہا تھا گیر کو اس طرح سے آپ نے موو کرنا ہے اور کلچ آپ نے پریس کر لینا ہے تو وہ دیکھیں کلچ میں نے پریس کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ کلچ ہے اس کا تو ویسے کلچ میں نے یہ پریس کیا ہوا ہے تو یہاں سے ہم لوگ کرتے ہیں اس کو اس طرف دیکھ لیں آپ یہاں پہ جا کے لگے گاڑی نیوٹل ہوگی تو فول یہاں پہ لگے تو آپ لوگوں نے پہلا گیر لگانا ہے ایسے یہ فاسٹ گیر ہو گیا ہے گاڑی کا اور ابھی گاڑی چلنے کے لیے بھی تیار ہوگی یہ دیکھیں ابھی گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو جیسے ہی میں کلچ چھوڑتا ہوں دیکھیں یہ دیکھیں آستا آستا میں کلچ چھوڑ رہا ہوں اور گاڑی بھی ہماری چلنے کے لیے یہ دیکھیں گاڑی گاڑی آستا آستا ہماری چل پڑی یہ دیکھیں اور رویس کیسی کرنا ہے یہ چیز ہم لوگوں نے کلچ دبا کے رکھنا ہے جب گاڑی روکنی ہو تو یہاں سے ہم لوگ واپس یہاں کریں گے اور دیکھیں گاڑی نیوٹل ہے تو آپ لوگوں نے ایسے کرنا ہے اپنی ڈرائیور سیٹ والی سائٹ پہ تو بلکل موو کرنا ہے ایسے تو یہ گاڑی ہماری ابھی ریویس ہو گی ابھی دیکھیں ابھی دیکھیں یہ گاڑی ویور ہماری گاڑی جو ہے ریویس ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ گاڑی ہماری ریویس ہو رہی ہے یہ دیکھیں ابھی جو گاڑی ہماری رویس ہو گئی تو باقی اس کے جو گیر بگرہ لگا کے چینج کرنے وہ والا سین جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے پہلا ادھر لگے گا دوسرا ادھر لگے گا یہ بھی گاڑی دوسری میں اور آپ لوگوں نے سیم ایسے ہی کرنا ہے اور نیوٹل والی جگہ پہ لے کے یہاں پہ آکے سنٹر میں آگے لگا دینا یہ گاڑی تیسرے میں ہو جائے گی تو آپ لوگوں نے اگر چوتھے میں کرنی نہیں ہے گاڑی سپیڈ میں ہے تو آپ لوگوں نے یہاں سے کرنا ہے سیدھا یہاں پہ ہے یہ ابھی گاڑی چوتھے میں ہے تو آپ لوگوں نے یعنی کہ ابھی اس کے اے پہلا گیر دوسرا تیسرا چوتھا گیر اس کا ابھی لگا ہوا ہے تو آپ لوگوں نے اگر اس کو واپس سے نکالنا کوئی جمپ کھڑا آیا یا گاڑی آپ لوگوں نے سلو کرنی ہے تو آپ لوگوں نے ایسے ہی کرنا ہے سیم ایسے ہی تو یہ گاڑی آگی تیسرے کے اندر تو آپ لوگوں نے اس طریقے سے اگر گاڑی کو سبیڈ سے لے کے جانا یا پھر کوئی جگہ چڑھائی وغیرہ ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے اس سے ایسے کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے فوراں ہی دوسرے میں لگا دینا ہے آپ نے یہ گاڑی دوسرے میں آگی تو جس طریقے سے آپ نے گیر کو لگانا ہے اسی طریقے سے آپ نے گاڑی کو گیر کو نکالنا ہے کیونکہ اس طریقے سے گاڑی کو مسئلہ ہو جاتا ہے جسے ہم لوگ اپنی پنجابی زبان میں کچھے پکے گیر میں کہتے ہیں تو یہ ہے کہ ابھی یہ گاڑی دوسرے میں ہے تو آپ لوگوں نے ابھی جو فاسٹ میں لے کے آنا ہے تو یہ دیکھیں یہ گاڑی ابھی فاسٹ گیر میں چلے گی پہلے گیر میں چلے گی دوبارہ سے آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا پہلا گاڑی نیوٹل ہے اور یہ ہو گیا ریویس اور گاڑی کا دوبارہ نیوٹل کرنا ہے ہم لوگوں نے تھی یہاں بھی कرنا ہے گاڑی ہماری ہو گی نیوٹل۔ اور واپس سے گاڑی کو اگر آپ لوگ نے کہیم پر روکنا ہے برائی سٹوب کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ کرنا ہے آپ روک کرنا ہے اس کو پریس کرنا ہے اب 73 سے یہاں ہاں کرنا ہے اور گاڑی ہماری جو ہے ابھی لگ چکی ہے گاڑی اس کے اوپر ہنڈ بریک کے اوپر گاڑی ابھی رکھ چکی ہے ابھی آپ لوگوں نے بے شکلکچ کو چھوڑ دیں بریک کو چھوڑ دیں تو ایزی سے آپ لوگ ابھی جو ہے ایزی سے نکل سکتے ہو باہر اس طریقے سے اور چابی کو آف کر کے گیٹس کو لوگ کر کے نکل آنا باہر ابھی آپ کی گاڑی نہ آگے جائے گی نہ پیچھے جائے گی اور ابھی بولیں گے کافی زیادہ لوگ کہ ہم لوگ انہیں تو گاڑی ہمیں تو چلانی آتی ہے بھائی آپ کو چلانی آتی ہے سپیشل ویڈیو ان بھائیوں کے لیے تھی جو نارمل تھے جن کو نہیں پتا تھا گاڑی چلانے کا سپیشل ویڈیو ان کے لیے تھی تو باقی کا آج کی ویڈیو کیسے لگی اگر آپ کو مزید کوئی بھی انفرمیشن گاڑی کے ریلیٹڈ چاہیے ہو تو آپ کا بھائی حاضر ہے کمنٹ کریں آپ کا بھائی ضرور آپ کا ریپلائی دے گا اور ویڈیو بنا کے دے گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کمنٹ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس مزدار بلاؤں گے سبتہ کے لئے اللہ حافظ بائی بائی